السلام علیکم پخیر علی تاسر ٹول ویلکم بیک ویدن اینا در کوکنگ ویڈیو آلموست ایوری ڈے میں آپ سب کو بتاتی ہوں کہ میری ماما کتنی اچھی کوکیں ہیں اور بنیا کی بیس ڈیشز بناتی ہیں لیکن میں آپ سب کو یہ بتانا بھول گئی تھی کہ میری ماما نے سب کچھ میرے بابا سے سیکھ ہے کیونکہ وین مائی مادر گوٹ مارڈ تو ان کو خاصی کوکنگ نہیں آتی تھی ان کو یہ چسکے بنانے آتے تھے دیفرنٹ یونیک ڈیشز بنانی آتی تھی لیکن ان کو دیسی بلکل نہیں بنانا آتا تھا تو ماشاءاللہ and الحمدللہ I am blessed with such amazing and creative family کچھ لوگ صرف کھانے کے شوقین ہوتے ہیں لیکن ہم بنانے کے بھی بہت شوقین ہیں میرے بابا کو اللہ تعالی لمبی صحت والی زندگی عطا کرے سب ملکے میرے بابا کے دعا کریں کیونکہ he had his surgery kidney removal surgery جس کی وجہ سے ان کی ڈائیڈ بہت رسٹرکٹڈ ہے لیکن پھر بھی آپ سب کی محبت میں انہوں نے یہ ریسیپی خوششوٹ کی ہے لیکن سٹارٹ دے ویڈیو لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا اب تک تو چانل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو تھمز اپ دیں فائنلی آج پاپا اپنی فیمیز 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 فروٹ ٹریفل بنا رہے ہیں چلو پاپا سٹارٹ کریں چلو سب سے پہلی لیئر ہوگی کیک کی تو ہم کیک کو اچھے سے اسیمبل کر رہے ہیں اپنی ڈش میں اس لیئر کو جوسی اور مویسٹ کرنے کے لیے ہم پائنیپل جوس اس کے اوپر پور کر رہے ہیں فرسٹ فروٹ لیئر جائے گی سٹرابیری کی کیونکہ سٹرابیری اس ڈیزرٹ کو بہت زیادہ کارر فل اور یمی بنا دیتی ہے سیکنڈ فروٹ لیئر جائے گی پائنیپل کی جنریس اماؤنٹ میں اپنے پائنیپل دانیں کنجوسی نہیں کرنی تھرڈ لیئر جائے گی فروٹ کوکٹیل کی کیونکہ جتنے اس میں فروٹس ڈلتے ہیں اتنے اس ڈیزرٹ کا ٹیسٹ انہینس ہوتا ہے فروٹ لیئرنگ ہو گئی ہے اب ہم اس کو مزید کلر فل بنائیں گے ویڈ جیلیز یا ہم یوز کریں بنینا جیلی اور سٹرابی جیلی سٹرابی جیلی اور بنینا جیلی کا کمبو ہی کچھ اور ہوتا ہے تو آپ کی ڈیزرٹ بہت زیادہ روکھی سوکی بنے گی مطلب کہ بہت زیادہ ڈرائنگ ہو گی تو کوشش کریں اس ڈیزرٹ کے لیے ڈیپ ڈیش لیں اب پا پا گارنشنگ کریں ہی 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 سٹرابیریز ہی لاوز ٹرائیفل اور ان کو کھانی بھی نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی اتنی محنت ہماری لی کر رہے ہیں پاپا اپنی ہی ریسی پی کان سی سی کھی تھی یہ میں نے پی سی آدھا ہے صحیح میں ہمارے گھر آدھے تھے نا اچھا وہ جب ہی فضلیات کا کھانا ہوتا تھا اور میرے والد کرتے تھے فضلیات کا کھانا یا جنال زیا کا کھانا تو یہ مولیڈین والے یا پی سی والے یا ہلٹن والے آدھے تھے تو وہ ان کے ککے ساتھ میں بیٹھا میری گپ ہوتے تھے اچھا کیونکہ آپ یہ بہت بڑے فوڈی تھے رات بھی ادھر ہی کرتے تھے ہمارے ساتھ گھر میں تو جو سیز بہر آئے پھر میری لیے وہ سپیشل بناتے تھے بناتے تھے ان کو میں دیکھتا تھا ان سے میں سیکھتا تھا تو یہ تھی پاپا کی ٹرائفل سیکھنے کی سٹوری اور ابھی پاپا ایڈ کرے ہیں بناناز on the top ہونسلی سپیکنگ دس ایس بیس ٹرائفل یا ایڈ ایک دفر ٹرائ کر کے یہ ریسی بھی ضرور دیکھنی اور کمنٹ میں پاپا کو بتانے آپ سب نے اب پاپا گیپس کو فل کرنے کے لیے جیلی ڈال رہے ہیں ایک سائیڈ پہ گرین ڈالتے ہیں اور پھر دوسری سائیڈ پہ ریڈ ڈال رہے ہیں کومبو بنا رہے ہیں دونوں شیڈز کا کہ یہ مزید کلر فل اور اپیٹائزنگ لگے اب میڈ میں ایڈ کر رہے ہیں پاپا کریم پاپا کو کریم اچھی نہیں لگتی تو اس لیے وہ زیادہ ایڈ نہیں کر رہے لیکن اگر یہی ٹرائیفل ماما اور میں بناتے ہیں تو کریم زیادہ ایڈ کرتے ہیں کیونکہ کریم کی رچنس بہت زیادہ میٹر کرتی ہے ٹرائیفل میں اور چل تو بہت عالی لگتی ہے کیا آپ سب دیکھ رہے ہیں پاپا کتنی زیادہ نیٹنس اور باری کیسے کام کر رہے ہیں تو لائک اور کمنٹ تو بنتا ہے نا جلدی جلدی اپریسیشن دیں سو بھی کن لرن مور فرم ہیم ان دی فیوچر پاپا نے پائنیپل کی لیفٹوبر چنکس اوپر ڈیکوریٹ کر لی اور ہاو بیوٹیفل اور کلورفل دیس ٹرائیفل لوکس مشانہ زبردست پاپا تینک کی کتنے مزیگی ریسی بھی ہمی ایسے شیئر کرنے کے لیے نیکس ریسی بھی کیا شیئر کرو گے جہاں اپنے مجھ سے سی کھی تھی سمانہ بھی بہت تو یہ تھی میرے پاپا کے ہاتھوں کی بنی بھی ہمارے لیے بہت پریشیس اور بہت زیادہ مزدار ٹرائیفل تینہ صحیح پروفیشنل اور مزیدار تو ویٹ کیا کریں ٹرائے کریں اور کمنٹ کریں آئی ویش یہ ویڈیو میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ وائرل ہو جائے سو ہی کن میک اس لرن مور امیزنگ ریسیپیز تو اگر ابھی تک چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چانل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو تھمز اپ دیں پھر ملتے ہیں کل ایک نیو ریسیپی کے ساتھ تب تک کیلئے خود دیکھ و امان اللہ حافظ